لو دوستوں میں ہوں رمان اور آپ سبھی کا سواگ دھا رمان کی رسوئی میں تو آج کی ہماری ریسپی ہے مینگو آئسکریم اور ہم اسے کیول گھر کے کچھ ہی سمانوں سے بنا کر تیار کر لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مینگو آئسکریم بنانے کے لیے تو سب سے پہلے یہاں میں نے ایک پکا ہوا آم لیا ہے آپ ایک آم کی جگہ دو آم کا یوز بھی کر سکتے ہیں اب آم کو اچھے طرح اوپر سے چھیل لیں چھیلنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر تیار کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنے کے بعد اسے ایک طرف رکھ دیں پھر ایک گرائنڈنگ جار لیں گرینڈنگ جار کے اندر ہم نے جو آم کاٹ کر رکھا تھا وہ ڈالیں آم ڈالنے کے بعد اس کے اندر آدھا کپ چینی ڈالیں آپ چینی کے ماترہ اپنے سواد نسار بھی ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اس کے اندر آدھا کپ دودھ ڈالیں آپ دودھ کی ماترہ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دودھ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ون فورتھ کپ بادام ڈالیں پھر اس کے اندر ایک کپ تھنڈا پانی ڈالیں اب ان سبی چیزوں کو اچھے طرح پیس لے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سبی چیزوں کو اچھے طرح پیس کر ایک پیسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیسٹ بنا وہ کتنا گارڈا بنا ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو اون کر لیں جس سے جو میری ریسی پی کی نوٹیفکیشن وہ آپ کو ملتی رہے مشن کو ایک طرف رکھ دے ایک طرف رکھنے کے بعد ایک ائر ٹائٹ کانٹینر لیں پھر اس کے اندر ہم نے جو مشن بنا کر رکھا تھا وہ ڈالے مشن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فوڈ ڈالے تو میں نے ہاں ڈرائی فوڈ کے اندر کچھ بادام لیے ہیں آپ اس کی جگہ کاجو بادام کا یوز بھی کر سکتے ہیں ڈرائی فوڈ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کلنگ ریپ لگا دیں اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ نہیں ہے تو آپ ایلومینیم فوڈ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح لگا دیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کلنگ ریپ لگانے کے بعد اس کے اوپر ڈھککن لگا دیں اور اسے اچھے سے بند کر دیں بند کرنے کے بعد اسے فریج میں رات بر سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں پھر دو گلاس لیں اور جو بچا ہوا مشن تھا وہ ڈالیں اگر آپ کو میری ریسیپ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو اس طرح کی حسان اوٹھٹ پٹ ریسیپ دیکھنے تو آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسیپ آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا مشن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر فوائل پیپر لگا لیں ہم نے فوائل پیپر اور کلنگ ریپ کا یوز اس لیے کیا ہے کیونکہ جو آئیس کریسٹل ہیں وہ ہماری آئیس کریم کے اوپر نہ جمیں اور جو ہماری آئیس کریم ہے وہ بلکل بجار جیسی بنیں پیپر لگانے کے بعد ان کے اوپر چکو کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں کٹ لگانے کے بعد ان کے اندر آئیس کریم سٹک ڈال دیں آئیس کریم سٹک ڈالنے کے بعد انہیں بھی رات بھر جھمنے کے لیے فریج میں رکھ دیں رات بھر سٹ ہونے کے بعد انہیں فریج سے باہر نکال لیں اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو آئیس کریم وہ کتنی اچھی طرح جم کر تیار ہے اب فوائل پیپر اٹھالیں پھر گلاس کو اچھی طرح ہاتھ سے گرم کریں اور آئیس کریم کو باہر نکال لیں اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسانی سے باہر نکال چکی ہے اب انہیں پلیٹ میں رکھ لیں اور اسی طرح دوسرے گلاس کی آئس کریم کو بھی باہر نکال لیں گلاس سے باہر نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو کریمین ایسا وہ کتنی اچھی طرح اُبھر کر آئی ہے پلیٹ میں نکالنے کے بعد ان کے اوپر گانیشنگ کے لیے کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مینگو ملائی کلفیاں کتنی جلد زٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے پھر جو بوکس والی آئس کریم ہے اس کو اچھی طرح کھول لیں پھر اس کے جو کلنگ ریپ ہے اس کو ٹا لیں اور جو ہماری کلنگ ریپ ہے اس نے آئس کریسٹل جم نے نہیں دیا ہے اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو آئس کریم ہے وہ کتنی اچھی طرح جم کر تیار ہے اور ہم نے اس آئس کریم کی ریسیپی گھر پر کیول تین چیزوں سے جھٹ پٹ بنا کر تیار کر لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیت گھر پسند آئیت